جی پروگرام میں پھر خوش آمدے بریک سے پہلے میں ایک سوا چھوڑ کے گیا تھا کہ سونہ دن لیٹر ہوا ہے جو پہلے ڈیفرنسز کراپ اپ ہوا ہے پیبلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کے درمیان میں اور ایک چھوٹے نہیں ہیں جیسے میں نے بریک سے پہلے کہا بجٹ بڑا سیرس ڈاکومنٹ ہے بجٹ کے بڑا ڈیفرنسز ہو جائے اور بجٹ پاس نہ ہو تو گورنمنٹ گھر چلی جاتی ہے اور جب پارلمنٹریانز کی میٹنگ ہوئی تو اس میں ب گورنمنٹریانز کو کہ اگر آپ پیسے کوئی بجٹ کے خلاف ووٹ دے گا دینا چاہے گا تو روکا نہیں جائے گا اور اسے خلاف پارٹی ایکشن کوئی نہیں لے گی یہ بڑی خطرناک موو ہے بگوز اگر پیپلز پارٹی کے لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں اس بجٹ میں تو ابسٹین کرتے ہیں تو بجٹ پاس ہو جائے گا لیکن اگر خلاف ووٹ دیتے ہیں تو گورنمنٹ فیل ہو جائے گی تو یہ اتنی بڑی سٹرانگ میسیجنگ سینٹر میں پھر پنجاب میں اس کے کچھ تو بانے ہیں شاہ صاحب آپ سے میں یہ پوچھ رہ گیا تھا کہ اب ایسی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے اور اگر گورنمنٹ پریشان نہ ہوتی تو یہی مولانا فضل الرحمن تھے پہلے ان کے پاس کھلکے کوئی نہیں گیا پرائیم ریسٹر چلے گئے اور اگر شاید یہ پیپلز پارٹی کا دباؤ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں ان کی دوستی ہیں تو ہیں بہت زیادہ کیا آپ پیپلز پارٹی تب ہاتھ بڑھائیں گے پہلے آپ نے جھٹک دیا تھا گورنمنٹ فارمیشن میں پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وہ غلطی تھی اس ساتھ اور اس ساتھ آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ بنائی نہیں اس کی بنیادی وجہ تھی ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پتہ ہے کہ جو سسٹم ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں خان صاحب کا غصہ بھی تھنڈا ٹائم لگنا ہمیں ہوتا ہے نہیں نہیں غصہ تھنڈا ہو گیا ہم نے اس کو ایڈوائز ہی نہیں کیا ہم نے کسی نہیں ایڈوائز نہیں کیا اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو ایڈوائز کیا جائے کہ ایک ویک حکومت ہم لے لے سسٹم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ جو انا پھر یہ حالات ہو کہ بجل بھی نہ پاس کرے اور ظلیل و خار ہو یہ نہیں ہو سکتی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جب تک ہمارے پاس پوری وہ نہیں آتی منڈیٹ تو ترد بھی جاری تھی تو ہمیں حکومت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر آپ اپنے ایجنڈا بھی نہیں کر سکتے اور اس کا اثرات ہی ہوتا ہے کہ جو آپ منشور اور آپ کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ درے کے درے رہتا ہے جس سے تو اب بھی ہمارے یہ خواہش ہے کہ جب بھی ہو عو عوام سیمار مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پوری منڈیٹ ہے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے منشور ہیں تو آپ آپ مجھے اگر آج کے حالات میں بڑی انٹرسنگ دیولیپنٹ ہے میں بلکل ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں آپ اس میں مشاورت بھی ہو رہی ہے ہم پیپل پارٹی کی سنجیدگی کو دیکھیں گے اگر پیپل پارٹی واقعی سنجیدہ ہے اور وہ کوئی اس طرح تو اس پہ میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ آہ اپرچ کچھ کر رہی ہے ہمارے ساتھ تو جو ہوا وہ ہوا لیکن اس بجٹ کے ذریعے جو عوام کے ساتھ وہ کچھ کر رہی ہے میرا تو مطالبہ یہ ہے آپ کے ذریعے سے پیپل پارٹی سے مطالبہ آیا ہے کہ کٹیگاری کی بھی پبلک میں ایناؤنس کرے کہ ہم جو انا اس کو ووٹ نہیں دیں گے اس کے بعد ہم جو انا ان کے ساتھ بات کرنی کی رہی ہے آپ کے لیے پیپل پارٹی کا اگر آپ کہنے گے ہمیں یقین ہو جائے کہ سنجیدہ ہے کیا یہ سنجیدگی کافی ہوگی کہ وہ ووٹ دیں نہ ابسٹین کر د دیں نہ خلاف دیں نہ حق میں دیں لیکن ووٹ سپورٹ میں نہ دیں یا یہ ضروری ہے کہ ان کے لوگ ووٹ خلاف دیں نہیں اس چینی کر اس اپیشل بجٹ کون پاس کیسے پاس ہوگا سمپل مجاریٹی سے تو ہو جائے گا نا ان کے پاس پڑھایا نا وہ کر لیں گے وہ ہو جائے گا بجٹ اس طرح آپ تو سپیکر ہیں آپ کو پتا ہے ہو جائے گا چلے سیکنڈ سٹیپ اگر آپ کنونس ہو جاتے ہیں کہ وہ سیریس ہیں اور ان سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں سپورٹ دے تو ہم گورن گورنٹ بناتے ہیں اور آپ کی سپورٹ سے گورنٹ ہم کی بن سکتی ہے کیا پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی لیکن میں سکتا ہوں کہ ہم اپنی جو ہماری سی سی ہے اس پہ اور باری چیر میں سے ہم مشاورت کریں گے اگر کوئی اس سے رجال بنتی ہے تو میں بلکہ کٹیگاری کے لیے نہ اس کو نو کرتا ہوں نہیں اس کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کی اپنی رائے کیا ہے میری رائے یہ کہ سیچویشن کا مطابق پیسلیں ہونے چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گئرے کھولا رکھو درو دروازہ کھولا رکھو دروازہ کھولا رکھو دسکشن ہو پولیٹیکل ڈسکشن ہو اس کی مطلب فار ان اگنس اس کی جو آپ لوگوں کو دبانے میں رکھنے میں آبیسلی یہ گورنٹ خود تو کر نہیں سکتی جب تک ان کو ساتھ ریاست نہ ہو کیا آپ کے خیال میں یہ اپنے اقتدار کے لیے مرہون منت ہے دائیں بائیں کی سپورٹ کے کیا پیپلز پارٹی کیا آپ کے خیال میں اتنی قوت ہے ہے اس کی سیاسی قوت کہ وہ کسی سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم لے لے یہی تو میں کہنے میرا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ سنجید کی دکھا ہے ہم اس کے بعد کوئی پوزیشن میں ہوں گے کوئی بات کرے کیونکہ یہ پرابلم ہے کہ یہ جتنی بھی سارے بیل پیشنیز ہیں یعنی کراچی میں کسی اور کو فائدہ دیا گیا پنجاب میں کسی اور کو سین میں کسی اور کو تمام بیل پیشنیز ہیں اور ہم سے جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے انہیوں لوگوں نے چوری کیا یعنی میں ادھر گیا یاسبین راشد کی گھر پہ گیا تو ان کی حضبین نے مجھے وہ پوری جو اس کے پارم پنجتاری سے دکھائیں یہ میاں صاحب جو انہیں پچھا ہزار دیر سے ہارے ہیں یعنی دیکھو وہ بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے اندری اخلاق کی کوئی تو انہیں چاہیئے تھی کوئی کہتے ہیں کہ بس میں ہارا ہوا ہوں بس میں نہیں کرتا یعنی یہ ایک ڈیڈیشپ کی یہ بھی ہے لازم تو نہیں ہے کہ عام نے عوام نے آپ کو مسرط کیا آپ مان لیں پھر آ جائیں گے اس سے آپ بہت بڑی لیڈر بن جاتے اگر آپ یہ ایڈمیٹ کرتے لیکن اس لیتحال میں کہ آپ کسی اور کی اوپر جو ہے نا دوسرے کے پاؤں پہ اپنے وزن رکھے تو وہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حال یہ ہوگا کہ آپ کو ایجنڈر باہر سے ملے گا آپ کا اختیار کوئی نہیں ہوگا چلیں آپ نے بہت بڑی بات کر دی پیپس پارٹی کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائیں کہ مولانا صاحب کافی عرصہ ہو گیا آپ لوگ فلٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں مل رہے ہیں صبح بھی آپ کا ایک ہے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کا میدان لیا ہوئے تو انہی کے ساتھ چلنے ہے تجاہ چلیں شہرست میں ہر چیز ہو جاتی ہے پہلی بار ہوا ہے کہ وزیراعظم بھی انوالڈ ہو گئے پہلی بار ہی گورنمنٹ نے ان کو بہت زیادہ آج چل کے جانا سارا کچھ آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ سٹرونگ ہاتھ کس کا ہے ملانا صاحب کے ساتھ آپ کا کہ سرکار کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو بھی دماغ میں رکھئے گا وہ مجھے پتا ہے ہم اچھے امید رکھتے ہیں مولانا سے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ہم کچھ کریں گے ایک دو دن میں ان کے ساتھ میٹنگ بھی کریں ہماری ان کے ساتھ ریگولی انگیجمنٹ ہے اور مجھے امید کیونکہ ہماری ایشوز ایسے ہیں نا جو وہ بات کرتے ہیں نا آئین کی بلدستی کی وہ احب کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں فاٹا کی وہ احب کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ایک ٹررزم کا ایک نیا لاوہ ابر رہا ہے اور اس کو جو ہے نا سنجیدہ نہیں لیا جا رہا ہے بلکہ جو ہمارا انٹیریر منسٹر ہے وہ ادھر انہوں نے کرکٹ کا بھی غرق کر دیا اس کا بھی چیئرمین ہے اور ادھر جو ہے نا ان کے پاس یہ بھی ہے اب نومان کا بھی بڑا غرق کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایجنڈا پہ اتفاق ہے تو مجھے دور نہیں لگتا کہ ہم ہم بہت کچھ کچھ مماثلے تھے میں نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی جب کلیش و انسٹیوشن کے ساتھ اور ہم سوچتے تھے ہمیشہ میاں صاحب کیا کرتے ہیں ہر دو ڈھائی سال کے بعد کچھ چیز گھر دیتے تھے اور پھر سارا سسٹم اوپر چھو جاتا تھا تو نظر یہ آتا تھا کہ جیسے وہ ہمیشہ جو سربراہ ہے ادارے کا اس کو اور ادارے کو علیہ دا سمجھتے ہیں لیکن انسٹیوشن نہیں چلتا یہاں پہ سسٹم اور ہے پولیس نہیں ہے عمران خان صاحب کے سارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی غلطی کرے ہیں وہ ادارے کو اور سربراہ کو علیہ دا سمجھتے ہیں تو وہ جو ایک شخصی کو اختلاف تھے انہوں نے اس کو اپنا ادارے کا اختلاف بنا رہے ہیں آپ رہتی بڑی پلٹیکل موف کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں سب سے بات کرنے پہ بلکہ آپ کے سپیشل سسٹن میں وزیرالہ کے انہوں نے ایک مکہ موڈل پر معافی کا اعلان بھی کر دیا تو یہ مکہ موڈل صرف کی پی میں چلے گا کہ یہ مکہ موڈل پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی چلے گا اور پنڈی کے ساتھ بھی چلے گا کہ مکہ صرف پشاور تک ہے نہیں مکہ موڈل ہمارے پالیسی ہے خان صاحب نے مجھے خود پرسلی جب جیر میں نہیں تھی یہی بات کی تھی کہ میں اپنی ذاتیات کا ہمارے ساتھ جس کی بھی اختلافات ہے اور جتنے بھی ہمارے ساتھ ذاتی ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کی تھی اور پاکستان کی خاطر اور مکہ موڈل چلے گا خان کے ذہن میں یہ یہ ٹوٹرین ڈی کنسیلیشن کا جو کانٹسپٹ ہے نا اس کو بھی ہم ہمارے اس میں ہیں ہاں جو لوگ جنہوں نے ملک کا مال روٹا ہے یہ نہیں ایک تو ہمارے پرسل معاملات ہو گئے نا کسی نے ہمارے ساتھ دوشی نہیں کی کہ اپنا سیاسی دوستہ نہیں تھی ہم بلکل وہ معاف کریں گے